نیو زیٹین جے کے لیش میں آپ سب کا ایک بار فیسے ساغت کرتے ہیں جس طرح سے دیش کے الگ الگ حصوں میں جو گرمی بڑھ رہی ہے اور اسی طرح جو اگر ہم بات کریں لڈاک کے بارے میں اور لڈاک کے موسم کے بارے میں اور ہمارے ساتھ جڑے ہیں ڈیریکٹر میٹرولوجیکل یوٹی لڈاک سونم لوٹوس سر سر بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے جس طرح دیش کے الگ الگ جو گونے میں جو جگہوں میں جو گرمی بڑھ رہے اسی طرح اگر لڈاک کے موسم کے بارے میں اگر کہے تو کس طرح سے رہے گی سر آنے والے دنوں میں جی شکریہ جولیے جگمی جی جیسے آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ کافی بارت کے ہر جگوں پہ اکثر ہر جگوں پہ تیمپریچر اتنا ملک ہائی تیمپریچر جا رہا ہے کہ ہیڈ ویویو سیویر ہیڈ ویویو اسپیشلی نورڈن بیڈ میں چڑھ رہا ہے لیکن لڈاک میں ابھی دیکھیں ٹیمپریچر نورمل ہی چڑھ رہا ہے بلکہ کل کل تو موسم پورا اور کاسی رہا ہے بلکہ کل موسم کافی خرب تھا لڈاک میں اتنا ٹھنڈ تھا کہ کل کا دن کا جو درجہر میکسیمم ٹیمپریچر بھی ساتھ دیگری ساتھ سے رہا ہے بلکہ اور دوسرے جگہوں کے اگر تول نہ کی جائے گا تو ہر جگہ وہی اگر جمہو کی ہی بات کرے تو جمہو میں ابھی فورٹی ٹو سے فورٹی تھری ڈگری سالسیاں ابھی ریپورٹ کر رہا ہے لیکن ان کانٹرل ٹو تیر لہ میں کل میکسیمم ٹیمپریچر ساتھ ڈگری سالسیاں تھا اور پورا بلکہ بہت سارے جگہوں پہ میدانی علاقوں میں بھی لڈاک کے برف بھی ہوا ہے باقی دیکھیں ابھی زوجیلا ہے یا اس طرح خردونلا ہے چنگلہ سائٹ وہاں پہ کل برف بھی گرا ہے لیکن فیلال آج موسم ابھی بھی آج بھی تھوڑا پارڈک ٹو جنرل کلاوڈی ہے تو اس ٹائپ کا موسم ہے ابھی یہ اس دے ہے کیونکہ باقی تو ویسے بھی دیکھو میں جون کے مہنے کو ہوت ویدر سیزن بھی بولتے ہیں ہمارا ملاب میں میٹرولوجیکل ٹرام میں لیکن اگر لڈاک کی اگر بات کرتے ہیں کیونکہ لڈاک ویسٹن ہیملینڈ کی لیوٹ سائٹ پہ رین شاڈو ایریا میں پڑھتے ہیں تو یہاں پہ جنرلی جس کی وجہ سے بارج بھی کم ہوتے ہیں کمپیرڈ ٹو آدھر ایریاس کول ڈیزر اس کی وجہ سے یہاں پہ ٹیمپریچر ابھی ٹھنڈی رہتے ہیں ٹھنڈ تو رہتے ہیں لیکن اتنا نہیں سیدھے رہیو نہیں جاتے ہیں لیکن یہاں پہ جو ابھی لڈاک میں اس بار میں کیا اگر میں بات کرتے ہیں لے میں میکسیمم ٹیمپریچر ہائیز میکسیمم ٹیمپریچر ٹوانٹی تھری پوینٹ ٹیرہ بیس آشارہ آٹ ڈگریس سائس ریکوڈ کیا گیا ہے ٹیرہ بیس کو اور اس کے طولنا میں دو آزار ٹیرہ بیس کی بات کرتے ہیں نائنٹین پوینٹ فور میکسیمم ٹیمپریچر کی بات کرو جہدہ سے جہدہ اور ٹیوزن ٹوانٹی ٹو میں بائیس آشارہ اچھا ہے اسی طرح دو آزار اکیز میں ٹیرہ بیس آشارہ دو ڈگریس سائس ریکوڈ کیا گیا تھا لڈاک میں لے کی بات کرو اور اسی طرح اگر کرگل کی بات کر تو کرگل میں دیکھیں کرگل میں اس سال جو ہائیس ٹیمپریچر جو ہے ساتھ ایس آشارہ چھے ڈگریس سائس بائیس ترے کو ریکوڈ کیا گیا ہے تو کہنے کا ملاب ہے کہ لے کے مقابلے میں کرگل دو تین ڈگریس سائس کرگل کا درجہ رہا تھوڑا زیادہ رہتے ہیں کرگل تھوڑا زیادہ رہتے ہیں لیکن آورال دیکھیں تو آج آنے والے دو تین دن میں تک تین تری تک تھوڑا بلوٹ نورمل ٹیمپریچر رہنے کا امکان ہے یعنی کی تیمپریچر دن کا درجہ میکسیموم ٹیمپریچر بھی دس سے لے کے پاندرہ ڈگریس سائس کے آس پاس رہنے کا امکان ہے لیکن میہ کیمین میں ابھی تو اینڈنگ ہو رہا ہے تو ابھی مجھے لگتا نہیں کہ وہی جو اس بار ہائیس ٹیمپریچر 23.8 ڈگریس سائس اس سے زیادہ اب نہیں جائے گا اگر سر بات کریں بددیش کے باقی حصوں کی طرح گرمی بڑی ہے اسی طرح لڈاک میں بھی کیا راحت مل سکتے ہیں لوگوں کو بلکل جو لڈاک میں تو آلڈی جیسے دیکھیں بہارت کے بہت سارے ہیٹ ویو چارڈا ہے کافی سارے جگوں پہ بہت سارے جگوں پہ ہیٹ ویو تو چلی رہا ہے تو لڈاک میں ابھی بہت لے ایس پر لے سکرگل ڈسٹی گیا دوسری رہ جگوں پہ جیسے زانسکار رون براہ ہو تو وہاں پہ ابھی ہیٹ ویو کا ابھی تک ایسے نے ہوا نہیں اور میں میں تو ہیٹ ویو ہوگا بھی نہیں تو ابھی یہاں پہ ہیلوڑنے لیکن اب جون کے میرے میں دیکھتے ہیں جون کے فرس ویک میں تو نہیں ہے سیکنڈ ویو میں ابھی دیکھتے ہیں آورال میں یہ کہوں گا کہ موسم کیونکہ ابھی بالکل یہاں پہ نورمل ویدر بالکل کلیر ہے اتنا گرمی نہیں ہے ٹھیک موسم ہے تو سر بات کریں کچھ بیتے ہوئے کچھ سالوں کے بارے میں اگر ایک دو سال کے بات کریں تو موسم کس طرح سے رہا ہے تھنڈی گرمی جی میں نے آپ کو جیسے بتا دیا کہ جو ہائیس ٹیمپریچر پیزے تین چار سال کے اگر بات کرو تو لے میں ہائیس ٹیمپریچر ٹوانٹی تری پونٹ ایٹ اس بار ریکورڈ کیا گیا اس سے زیادہ نہیں کیا گیا تو لازلی کچھ ہمارے درشکوں کے لیے کچھ میسے کیونکہ دیکھیں آج کال یہ ویسے بھی ٹوری سیزن چاڑا ہے تو بہت بڑیا ہے لاداک بلکل ٹوریزم ہمارے جو سہلانیوں کے لوگ ویلکم کیونکہ دوسری جگہوں پہ تو ابھی گرمی چاڑا ہے یہاں پہ موسم بلکل بڑیا ہے ویلکم جو بھی جتنا سہلانیوں کے لیے بہت بڑیا موسم ہے تو اتنا یہاں پہ گرمی بھی نہیں ٹھنڈی نہیں بلکل جو ایک آئیڈیال ویدر جو ہے ابھی ہے تو باقی ابھی تو کوئی زیادہ بارش بارف تو ہے نہیں ہاں لیکن میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا جو بھی ہمارے ابھی آج کال ٹوریز کا سیزن ہے تو کیونکہ لاداک میں ویدر کبھی خاص کر کے جا پہاہ پہاڑی اراغوں پہ جاتے یا جو میجور پاسیز کے اوپر جاتے تو وہاں پہ ایک دم ویدر ایک دم چینج ہو جاتے تو اسی لئے ایک سپیئر کبڑا ایک لائٹ جیکیٹ تو کچھ کھانی پی نہیں کی چیز آؤٹڈو ٹریفک ایڈوازیری جو مہکمہ ٹریفک یعنی ٹریفک پولیس جاری کرتے ہیں ان کو پالن رکھنا ضرور ہے باقی تو میں کہوں گا اس سے بڑیا موسم یہاں پہ تو ہو نہیں سکتا بہت بڑیا موسم ہے بہت بہت شکریہ سر بہت 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 شکریہ سر بہت بہت کس طرح رہے گا اس کے باب میں بارے میں بات کرتے ہیں میجک میری نزدہ کے لئے لے سے